اور خاتین و حضرات السلام علیکم پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے میں لاہور میں تھا اور لاہور والے بتا رہے تھے کہ کئی افتوں سے انہوں نے سورج نہیں دیکھا دند میں لپٹا ہوا شہر تھا تو آج ہمارے منشور کے ساتھ ہی دند چھٹ گئی ہے سورج پوری آب اطاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے سنیری دوب کی چمک جو ہے ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اور نیک شگون ہے میں تفصیلات میں جائے بغیر سب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نومبر میں قائدین نے مجھے یہ کام سونپا تھا کہ ایک منشور کی تیاری کی جائے اور جو خصوصی ادایت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک نکتہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کہنی جس پہ ہم عمل نہ کر سکیں کوئی ایسا خواب نہیں لوگوں کو دکھانا جو بعد میں بکھر جائے اور جس کی تعبیر ہم نہ لاسکے یہ بنیادی نکتہ تھا اس کے بعد پھر ان کی ہدایات تھی کہ کن کن طبقوں کو ہم نے اہمیت دینی ہے کن کن مسائل کو اہمیت دینی ہے اور آپ یقین جانئے کہ مختلف مراحل کے اندر قیادت کی پوری رانمائی اور مشاورت ہمیں حاصل رہی آپ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی کہ تاخیر ہو رہی ہے اور تاخیر ہوتی رہی لیکن تاریخ اس لیے تاخیر اس لیے ہوتی رہی کہ اس کے اندر مسلسل اصلاحات کا عمل بھی جاری رہا ترامیم کا عمل جاری رہا اور جب ایک چیز ہم تیع کرتے تھے تو پھر یہ ایک سرسائز شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع اور وسائل کہاں سے آئیں گے سو ایک یہ سنجیدہ جماعت کی بڑی ہی سنجیدہ کوشش تھی کئی میٹنگز کے لیے ہماری قیادت نے وقت دیا ان کی رانمائی حاصل رہی بنیادی طور پر میں نے اور قیادت نے مل کے بتیس کمیٹیاں ذہلی کمیٹیاں تشکیل دی میرے پاس ان کی طویل لسٹ ہے لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میاں صاحب نے بھی جانا ہے ایک جلسے پہ اور شعباز صاحب نے بھی جانا ہے لیکن ان بتیس کمیٹیوں کی سربراہی میں جو ہمارے چیدہ چیدہ شخصیات تھی میں ان کے نام ضرور لوں گا عساق ڈار صاحب تھے احسن اقبال صاحب تھے خرم دستگیر صاحب تھے پرویز رشید صاحب تھے خاجہ ساد رفیق صاحب تھے سینیٹر آزم رزی طارر صاحب تھے پیر صابر شاہ تھے جناب تارک فاطمی تھے جناب عویس لغاری تھے محترمان عزت صادق صاحبہ تھی رانا مشعود تھے کامران مائیکل تھے بیرس رزفراللہ خان تھے علی پرویز تھے بشیر مہمن تھے جناب ریاض الحق جلج تھے شزا فاطمہ خاجہ تھی خاجہ سلمان رفیق تھے بیرسٹر رمجد ملک تھے جو اورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے تھے محترمہ مریم اور انگزیب تو بہارحال اس منشور کی تیاری کے ہر مرحلے میں شروع سے آخر تک ابتدا سے لے کے آج کی تقریب تک جس سرگرمی سے اور جس محنت سے اور جس کاوش سے اور جس دلچسپی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا اس کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں ان کمیٹیوں نے بڑی تفصیلی ریپورٹیں ہمیں دی میں انہیں ابھی احسن صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تھیسس لکھ کے بیجھ دیئے بڑے بڑے مقالے لکھ کے بیجھ دیئے اور میں نے یہ بھی تجویز بھی پیش کی کہ ان مقالوں کو بھی ہمیں کسی کتابی شکل میں ترتیب دے دینا چاہیے جو ہمارے پانچ سالوں میں کام آتے رہیں گے ان کو ان سے ہمرا نمائی حاصل کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام جیسے میں نے بتایا کہ مسلسل اس کے اندر ترامیب بھی ہوتی رہی اضافے بھی ہوتے رہے اصلاحات بھی ہوتی رہی اور یہ عمل کل تک بلکہ کل تک بھی نہیں آج صبح تک جاری رہا اور اس میں قائدہ مسلم لیگ نون خود دلچسپی لیتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کا جائزہ بھی لیتے رہے کئی میٹنگز بھی انہوں نے بلائیں صدر مسلم لیگ نون ان میں شریک ہوتے رہے تو یہ ایک بہت ہی انٹینسیف قسم کی بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ جان ریزی کے ساتھ کی گئی ایک مشک تھی یہ بڑا آسان تھا کہ آٹھ دس نکات لکھے میں کسی قائد کو دے دیتا اور وہ کسی جلسے میں پڑھ کے سنا دیتے اور کہتے کہ یہ منشور ہے لیکن یہ واقعی منشور ہے یہ ایک دستاویز ہے اور اس دستاویز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کی کارکردگی کو بھی اپنے منشور کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اگر دوہزار تیرہ میں ہم نے یہ وعدے کیے تھے تو دوہزار اٹھارہ تک تمام خرابیوں کے باوجود درنوں کے باوجود لاک ڈاؤنز کے باوجود ہنگاموں کے باوجود ہم نے کیا کیا کام کیے اور جو وعدے کیے تھے وہ کیا پورے ہوئے یا نہیں ہوئے تو وہ بھی ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر ساتھ ہم نے منسلک کیے ہیں اس کے علاوہ ایک دلچسپ پقیقت کی طرف میں توجہ دے لانا چاہتا ہوں جو ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی عجوبہ ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے اور اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں نوجوانوں کا ذکر ہوتا ہے میں آپ کے پاس یہ دستاویز آ گئی ہے نیٹ پہ بھی ڈالی جا رہی ہے اور جو جو مریم وہ جو ڈیٹیلڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جی میرے سامنے تو ہیں آہ ٹھیک ہے وہ آپ کو پہنچ جائیں گے جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا اس طرف توجہ دے لارہا تھا کہ پچھلے پچیس تیس سالوں کے اندر جو نوجوان آج پچیس تیس سال کا ہو رہا ہے اس نے ہر طرح کی حکومتیں دیکھ لی ہیں اس نے مارشللہ کی حکومت دیکھ لی مشرف کی اس نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ لی پانچ سال کی اس نے ہماری حکومت دیکھ لی پانچ سال جو اقیقتاً چار سال کی تھی اس نے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ لی چار سال کی اس نے نگران حکومتیں دیکھ لی اس نے ایک مخلوط حکومت دیکھ لی یہ پانچ چھے قسمیں ہیں حکومتوں کی جو آج کا نوجوان دیکھ چکا ہے اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے وہ سامنے سکیچ بنا کے خاکے بنا کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہے مارشللہ کو چلے ہم نکال دیتے ہیں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ایک پارٹی نے حکومت کی اس ملک کے اندر اس نے کیا کیا ایک پارٹی ہے جس نے دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ یا دوہزار اٹھارہ تک حکومت کی اس نے اس ملک کو کیا دیا ایک پارٹی ہے جس نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک حکومت کی اس نے اس ملک کو کیا دیا فیصلہ بڑا آسان ہے نعروں دعووں کھوکلی باتوں الزامات گالی گلوچ میرا خیال ہے کہ یہ ووٹ دینے کے لیے کنسلیڈریشن صرف ہونی چاہیے یہ کہ جی پوچھا جائے کہ جناب یہ پانچ سال ہیں پیپلز پارٹی کے آپ بتا دیں کہ آپ نے پانچ بڑے بڑے کام کون سے کیے پی ٹی آئی سے پوچھا جائے کہ جناب چار سال آپ رہے ہیں آپ نے چار بڑے بڑے کام کون سے کیے ہم سے پوچھا جائے جی کہ میاں صاحب سے پوچھا جائے کہ چار سال آپ نے گزارے ہیں آپ نے بڑے بڑے کام کون سے کیے یہ سوال ایک ریڑی والے سے کیا جائے ایک رکشے والے سے کیا جائے ایک کریانہ فروش سے کیا جائے وہ بھی بتا دے گا وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا جی اچھا جی میں نے تو یاد نہیں ہے کہ پی 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 نے کی کی تحصیت تھے میں نے تو پی ٹی آئی دی بھی کوئی گل یاد نہیں آ رہی البتہ اے میٹرو جڑی ہے شعباز صاحب نے بنائی سی اے سڑک اے جڑی موٹروے ہے میاں صاحب نے بنائی سی اے لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی سی روشنیاں میاں صاحب نے دیتیا سن اور جو انٹیلیکچولز ہیں وہ کہیں گے جی کہ آئی ایم ایف کو الویدہ کہا تھا اب سٹاک مارکٹ کو کہاں لے کے گئے تھے وائٹ پہ لے کے آئے تھے فارٹ اف کو جو بلیک میں جا رہی تھی یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آر مہنگائی جو آج تیس چالیس پر جلی چلی گئی ہے اس کو تین اور چار پہ رکھا تھا جسٹ یہ کارکردگی ہے جو ہمارے آنے والے منشور کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے آنے والے اہد کا ایک دیباچہ بھی ہے اور اس کا ایک نقشہ کار بھی ہے اس کا آنے والے دنوں کا منظر نامہ بھی ہے میاں صاحب اور شہباز صاحب نے جب بھی اور جہاں بھی ان کے سولہ ماہ کی جو حکومت تھی مخلوط حکومت جیسے کہتے ہیں اس کے کاموں میں اگر ہم جائیں تفصیل میں جائیں کہ ملک کی حالت کیا تھی اور کہاں سے یہ سنبھال کے کہاں لے کے آئے وہ ایک بڑی تفصیل ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے لیکن صرف ایک کام پہ اگر توجہ دی جائے جس کا کریڈٹ شہباز صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے انہوں نے ملک کو دیوالیا پن کے کوئیں کی جو میڈ پہ کھڑا تھا جو ملک کوئیں میں گرنے والا تھا اس کو کوئیں میں گرنے سے بچایا دیوالیا ہونے سے بچانا اگر کوئی اور کام نہیں بھی ہے تو اس سولہ مائی حکومت کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو شاید ہم اس کی قدر و قیمت کا تصور نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خاستہ ہم ہو جاتے تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس منشور یہ ایک ڈیویلپنگ پروسس ہے ہمارا یہ حتمی منشور اس لحاظ سے تو ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں لیکن یہ جاری رہے گا آپ کے مشورے آتے رہیں گے ہم خود جو محسوس کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا عوام نے اعتماد کیا تو یہ منشور نشو نما بھی پاتا رہے گا پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم اضافہ بھی کرتے رہیں گے وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کا زیلی کمیٹیوں کے چیرمن حضرات بلال کیانی نے بہت کام کیا اور جہاں تک مریم کا تعلق ہے میں مریم اور انگزیب کا ان کی خدمات اگر نہ ہوتی بطور سیکٹری یا بطور کوارڈینیٹر تو مجھے یقین ہے کہ میری مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا اور یہ آج کا لمحہ آنے میں شاید اور تاخیر ہو جاتی بہت شکریہ